ویلکم ٹو بازار نائنٹرین بیلڈنگ کنسٹرکشن سیریز کی دوسری ویڈیو میں خوش شامدید ہم آج بات کریں گے چوگاٹ کے بارے میں یہ ہے جی چودہ گیج کی چوگاٹ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس والے مسئلے کا آپ کو سلیوشن بتایا تھا یہ والی چوگاٹ ہے یہ چودہ گیج میں ہے چودہ گیج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو موٹائی ہے وہ چودہ گیج ہے اور چودہ گیج سے اوپر یہ نہیں ہوتی چودہ گیج سے اوپر مطلب بارہ گیج بنے گا اور بارہ گیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ بینڈ نہیں ہوگا یہ میکسیمم آپ کو چودہ گیج میں ملے گی ایک وہ والی ایک یہ والی اور ایک ہم نے بنائی ہے یہ والی اس کو عمومن پانچ انچ کی بولتی ہے لیکن یہ پانچ نہیں شی انچ کی ہوتی ہے اور اس کو نو انچ کی بولا جاتا ہے لیکن یہ دس انچ کی ہوتی ہے دس انچ کی اس لیے ہوتی ہے اگر نو ہوگی تو جو سیمڈ کا یہاں پہ آئے گا سارا جو کوٹ آئے گا یا کہلیں جو تیہ آئے گی جو لیئر آئے گی سیمڈ کی وہ اس کو کور نہیں کرے گی اتنا سپورٹ جو ہے اس میں یہاں پہ تھوڑا سا گیپ بنے گا تو سیمڈ کی اتنی لیئر اوپر آئے گی اچھا یہ اس کا جو سائز ہے وہ اس طرح اس روخ میں ہوگا دس انچ اور یہاں پہ جو ہم نے بنائی ہے یہ والی چار بائے سات کی ہے یعنی سات فیٹ اس کی ہائٹ ہے اوپر کی جانب سات فیٹ ہے اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ چار فیٹ ہے اور یہ چودہ گیج میں ہے اور یہ دس انچ اس کا جو ہے اس کو آپ بیٹ کہہ لیں ہیں جو بھی کہہ لیں اس کی قیمت ہمیں پڑی ہے جی بارہ ہزار روپے میں آج کے ریٹ میں یہ ہمیں بارہ ہزار روپے میں یہ بنی ہے اور یہ جو ہے پانچ انچ والی چھے انچ والی یہ ہمیں بنی ہے جناب پچپتر سو روپے میں سات ہزار پانچ سو روپے میں اس کی بھی ہائٹ سات فوٹ ہے اور اس کی جو بیٹ ہے وہ ڈائی فوٹ اور وہ والی جو سامنے ہیں وہ بھی چار سات کی ہے اور چودہ گیج میں وہ بنی ہے بارہ ہزار پے میں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی روز مرہ استعمال ہونے والی چیزوں کی قوالٹی قیمت اور پریک کا استعمال جاننے کے لئے اس چینڈ کو سکرائب کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لئے گوٹ بائی